موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکوردی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ہمارے گھروں میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو سالوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو انٹرٹین کر رہی ہے لیکن اصل میں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ آپ کی سوچ کی ایسے طریقے سے نشنوما کی جا رہی ہے جس کا آپ کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا آج کے دور میں معاشرے کے ہر فرد کا موڈرن میڈیا سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ٹیلی ویجن، سینما، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز اور میوزک شامل ہیں یہ میڈیا ہمیں سچ اور جھوٹ کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے ہمارے ذہن بہ آسانی تسلیم کر لیتے ہیں ہمارا ٹی وی آج کل ایسا ہی ہے جو دیکھنے والے پر شیطانی اثرات ڈالتا ہے خاص طور پر ہالی ووڈ کی موویز جس میں شیطانیت کو پرموڈ کیا جاتا ہے ناظرین یہ شیطانی ڈبا ہمارے گھروں میں فتنہ فساد کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے اس شیطانی ڈبے کے ذریعے ہمارے بچوں، ٹین ایجز، نوجوانوں اور عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بظاہر یہ بے ضرر لیکن بلکل شیطان کی طرح مکرو فریب سے بھرا ہوا ہے کیونکہ آج یہ میڈیا برے لوگوں کے کنٹرول میں ہے اس کے ذریعے آج برائی گھر گھر بہ آسانی پہنچائی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود لوگوں کی سوچ ایک نئی سمت میں چینج ہو رہی ہے آج دنیا میں جو بھی قتل و غارت، جو بھی ظلم و ستم لوگوں کو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے تو لوگ اسے اس دنیا کے نئے نظام کا حصہ ہی سمجھنے لگے ہیں اور یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے یہ سب میڈیا پر دکھائے جانے والی ان فلموں اور ویڈیو گیمز کا اثر ہے جس میں بھرپور ماردھارٹ کے سینجز نے ہماری سوچ کو حقیقی دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کو ایک عام سی بات تسلیم کروالی ہے کیونکہ ان ویڈیو گیمز اور فلموں میں ان ماردھارٹ کو دیکھ کر لگتی ہے اور یہی میڈیا کی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی فرد کی سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آج میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ تمام میڈیا کو چلانے والے گروپ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سب کا فائدہ یہ باثر لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی آرڈ میں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اٹھا رہے ہیں دوستو ان کے کام کرنے کا طریقہ بلکل سیدھا سادھا ہے کہ ایسے طریقے سے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس تبدیلی میں کسی اور کا ہاتھ شامل ہے اگر آپ ان سب باتوں کا ثبوت چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میڈیا کے اس بڑے نیٹورک کو کون کنٹرول کر رہا ہے آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان باثر لوگوں میں لوسیفرین، سیہونی اور فری محسن جیسی تنظیموں کا ہاتھ ہے جو میڈیا کے ذریعے آپ کو صرف وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو ان کے خفیہ منصوبوں کا حصہ ہوتے ہیں خواتین حضرات اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے تمام بڑے بڑے گروپس انہی تنظیموں کی ملکیت ہے جو میڈیا کو اپنی مرضی سے صرف اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے آپ کی سوچ پر قابو پا سکیں ان کا نشانہ سب سے پہلے بچے ہوتے ہیں کیونکہ بچے معصوم ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنے اردگرد کے محول سے ہی سیکھتے ہیں جو کچھ انہیں دکھایا یا بتایا جاتا ہے وہ اسی کو اپناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان شیطانی تنظیموں کا پہلا وار بچوں پر ہوتا ہے اور بچپن سے ہی یہ لوگ بچوں کو ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ان بچوں کو اپنے مقصود مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے فلمی ستاروں کے دل مو لینے والے سیزنز ان بچوں کی سوچ کو اسی سمت لے جاتے ہیں جہاں کا دروازہ شیطانی دنیا میں کھلتا ہے ان تمام کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ان شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار کارٹونز ہوتے ہیں جن میں یہ لوگ ایسے ایسے پیغامات شامل کرتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر ہی نہیں آتے اور یہی خفیہ پیغامات بچوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے جنسی جذبات پیدا کرنے کا محرک بنتے ہیں کارٹونز کی اس دنیا میں ان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم وارڈ ڈیزنی ہے جو کہ الومیناٹی جیسی بڑی شیطانی تنظیم کی ملکیت ہے وارڈ ڈیزنی کے نام سے اس دور میں تقریبا ہر کوئی واقف ہے مگر بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ وارڈ ڈیزنی اپنے کارٹونز کے ذریعے دنیا بھر میں شیطانی اثرات پھیلاتا ہے یہ اصل میں لوگوں کو دجال کا پیروکار اور شیطان کا آلائے کار بنانے کے مشن پر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تعویز چند کلمات ہنسوں یا نشانوں کے مجموعے سے بنائے جاتے ہیں جن سے بہت سے ناجائز کام لیے جاتے ہیں جیسے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں طلاق یا کسی کو شدید بیمار کرنا وغیرہ وغیرہ تو یہی کام ایک پوری کارٹونز سیریز بھی بڑی کامیابی سے کر سکتی ہے جیسے کہ وارڈ ڈیزنی کی سب سے مشہور کارٹونز فلم دی لائن کنگ جو کہ انیس سو چرانوے میں ریلیز کی گئی تھی اگر اس کی کور پکچر کو دیکھا جائے تو اس میں سمبا یعنی دی لائن کنگ کی تصویر معصومیت کے ساتھ دکھائی گئی ہے لیکن اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سمبا کی اس تصویر میں انتہائی چالاکی سے ایک نیم برہنہ عورت کی تصویر شپائی گئی ہے اب بھلا بچوں کی کارٹونز سیریز میں برہنہ عورت کی تصویر کا کیا مطلب اسی طرح اس کارٹونز فلم کے ایک سین میں سمبا نیچے بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے سے دھول ہوا میں اڑ جاتی ہے جسے غور سے دیکھنے پر آپ کو لفظ سیکس واضح لکھا ہوا دکھائی دے گا اسی طرح والڈ ڈیزنی کی ایک اور مشہور کارٹون فلم علادین بھی ہے جس کے ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ علادین ایک شہزادی کے پاس رات کے اندھیرے میں ملنے اس کے کمرے میں پہنچتا ہے اور اسی سین میں میوزک کے ساتھ تیزی سے ایک فکرہ بولا جاتا ہے وہ فکرہ کیا ہوتا ہے آپ بھی سنیے گا اس فکرے میں صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ تم دونوں جوان ہو اپنے کپڑے اتار دو اب آگے ہم ذکر کرنے والے ہیں ڈیزنی کی ایک مشہور کارٹون فلم دی لیٹل میرمیٹ کی جس میں فلم کا مرکزی کردار اپنے شادی کی تقریب میں سٹیج پر آتا ہے تو وہاں پہلے سے ایک شخص موجود ہوتا ہے جس کے بعد ایک لمحے کے لیے اس شخص کے پیٹ کے نیچے اس کا پرائیویٹ پارٹ دکھایا جاتا ہے جسے بہت سے لوگ اس شخص کا گھٹنا سمجھ لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہی مخصوص اشارہ ہوتا ہے جو وارڈ ڈیزنی بچوں کے ذہنوں میں غیر محسوس طریقے سے داخل کرنا چاہتا تھا اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک اور کارٹون فلم جس کا نام ہے دی ریسکیورز جس کے ایک سین میں دو چوہے شہر میں گھومتے نظر آتے ہیں اور اسی دوران انتہائی کم وقت کے لیے دیوار پر ایک برہنہ عورت کی تصفیر کو دکھایا جاتا ہے وارڈ ڈیزنی کے کارٹون مکی موس بھی ان شیطانی اثرات کو پھلانے میں سب سے آگے ہیں ڈیزنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کارٹون میں موجود ڈرائنگ شکلوں اور چھوپے ہوئے ہنسوں کی مدد سے شیطانی اثرات دنیا بھر میں سیٹلائٹ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور ان کو ریسیف یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور بچوں تک پہنچایا جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے موبائل سین سگنل وصول کرتی ہے جو کہ بچوں کے سب کونشس مائنڈ میں فٹ ہو جاتی ہے ان خفیہ پیغامات کے ذریعے جو ان کارٹونز میں شامل ہوتے ہیں بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے جسے مائنڈ کنٹرول پروگرامنگ کہا جاتا ہے اور ان کے ذریعے جو پیغامات بچوں کے ذہن وصول کرتے ہیں ان میں بےہیائی اور والدین کے سامنے سرکشی پہلے نمبر پر ہیں ٹین ایجز کی ذہن سازی کے لیے والڈ ڈیزنی کی ہی ایک شاخ ہالی ووڈ یہ کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہی ہے خواتین حضرات ان کارٹونز میں یہ خفیہ پیغامات دکھانا کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کا اصل مقصد بچوں کی ذہن سازی ایک شیطانی طریقے سے کرنی ہے جس میں کامیاب ہو کر یہ انہی بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان سے وہی کام کرواتے ہیں جن کاموں سے ان کا آقا شیطان خوش ہو سکے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہماس کے بانی شیخ احمد یاسین نے کہا تھا کہ ہماری یہودیوں سے اصل جنگ ہمارے بچوں پر ہے یا تو وہ ہمارے بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے یا پھر ہمارے بچے بڑے ہو کر ان سے بدلہ لیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو ان شیطانی سالشوں سے محفوظ رکھیں آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ہم تک ضرور پہنچائیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردو نوح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ